تیرنگ کے بعد سیشن کے بعد یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ لوگوں سے فیڈبیک لیں کہ آپ نے کیسا کہا آپ کا آنا پورا ہوا کے نہیں ہوا کچھ نہ کچھ لوگوں کا فیڈبیک آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی بات صحیح طریقے سے پہنچ گئی ہے یا اسے اور امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں تو غصہ کرنے کی بجائے انہوں کا شکریہ ادا کریں وہ آپ سے مخلص ہیں انہوں نے آپ کو امپرووم کرنے کا بہتر بنانے کا موقع دیا اگر وہ آپ کی تعریف کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا بتایا ہے پھر بھی انہوں کا شکریہ ادا کریں کیونکہ انہوں نے آپ کو جوش دیا ہے ولولا دیا ہے اس کے نتیجے میں ان کے اس مصبت فیڈبیک کے نتیجے میں آپ اگلی دفعہ زیادہ بہتر کروائیں گے آپ کو یقین ہوگا کہ میں نے اچھا کروایا ہے تو اب اگلی دفعہ مجھے اس سے بھی اچھا کرانا ہوگا ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے کہا کہ عارف صاحب آپ نے بہت اچھا لیکچر کروایا ہے آپ نے میرے لئے ایک سٹینڈر سٹ کر دیا ہے کہ اب ہم آپ کو اس سے کم پر قبول نہیں کرتے اصل میں تو مجھے آپ نے مصیبت میں لالا ہے مفتی صاحب جو کہہ کے گئے ہیں وہ الفاظ میرے لئے بہت اہم ہے کیونکہ جمعیت الرشید کا پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایک نام ہے انہوں نے کہا کہ آج تک یہاں پر جتنے بھی سیشن انہیں ہیں اتنا زبردست سیشن نہیں ہوا اب وہ اپنی طرف سے تطریف کر کے چلے گئے اب ذرا یہ سوچیں کہ مجھے کس مصیبت میں ڈال گئے ہیں اب جمعیت اگلے مہینے دو ماہ بعد تین ماہ بعد جب بھی آنا ہے انہوں نے میرے لئے ایک سٹینڈر سیٹ کر دیا ہے کہ آپ وہ کروا کے گئے ہیں جو آج تک اس طرح کا نہیں ہوا تو آئندہ سے بھی ہمیں یہ ہی چاہیے یہ بینل سطور اصل میں یہ کہا گیا مجھے سمجھ آ گئی ہے تو دونوں صورتوں میں فیڈبیک لینا آپ کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے مہارا خوشی صاحب حسر ہے کے لئے اندر کی بات کا پتہ لگیا ہے